مناتے ہو چلے دیتے ہیں اصولوں پہ جو آج آئے تو تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے سر نے جسے شہر کہا ہے کہ جو لوگ زندہ ہے تو زندہ آنا ضروری ہے آپ دیکھنا ہی ہے کتنے لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور آگے کیا ان کا تعامل ہو کیا یہ لوگ آگے جو ہے اپنا مقام بنا پتے ہیں کیا مراہبین مارکیہ پرٹی کو وہ لوگوں کو بولایا ہے لیکن امائم کا ہوتا ہے اس وقت آپ کہاں مقام پہ رہے گا سر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سمیتھی بنی ہیں اس کے اندر جیسے میں نے ایک سوال کیا کہ ایمائیم پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں دیا گیا ونچیت کے بھی یہاں پر کوئی نظر نہیں آرہا ہے ابھی نا ونچیت کا کوئی نظر آتا ہے نا ایمائیم کا کوئی نظر آرہا ہے دیگر اس کے علاوہ جیسے کہ وہ شہر کے ہے آپ کے پاس میں جو پہلے شہر تک شکے اس مانو جسام اسمانی بھی اس میں نظر نہیں آئے اس کے علاوہ پاپلر فنڈ کی بھی کوئی لگنا نظر نہیں آ رہے ہیں تو کس کو لے کہ آپ سمیتھی بنا رہے ہیں یا صرف کاملہ راشتہ وادی جو لوگ چھوڑ چکے ہیں راشتہ وادی چھوڑ چکے ہیں جیسے کہ جو لوگ نیتا ہیں انہیں کے حساب سے آپ لوگ یہ سمیتھی بنا رہے ہیں نہیں ابھی اس کے سہیوں جگہ تو ہمارے سید تحفیق صاحب ہے مشتاق صاحب ہے انہوں نے اڑیجن میں ایک دو دن کے اندر یہ میٹنگ کال کرے اور جتنا ہو سکتا جتنے نام آئیٹ کرنا ہے اس میں آئیٹ ہوئے اور ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو سویدھان وادی جو لوگ ہیں ہم ان کو سب کو دعوت دینے والے ہیں اس کے اندر اگر کچھ لوگ رہے گئے تو اب ہماری آج سے یہ کوشش ہے کہ ان کو سب کو دعوت دینا ان کے سامنے یہ جو سویدھان وادی جو سمیتھی بنا اس کے بارے میں ہم جو ہے گیٹ ٹو گیتر کریں گے اور جو لوگ رہے گئے ان کو ہم آج ہی پول کر کے ان سے بات کر کے ان کو یہ ساری تفصیل بتا کر آگے کا کام ہم بڑے پیمانی کریں گے ہم ہمارا مقصد یہ ہے کہ میں آپ رہو کسی کی پارٹی میں لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے عوام پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے پارٹیوں نے اور سب پکش کے لوگوں نے ایک ہو کے لڑنا چاہیے اور جو بابا ساب نے جو گھٹنا بنائے اس کو ختم کرنے کا کام دیش میں چل رہا ہے یہ جو آپ بات بہت رہے ہیں یہ بلکل صحیح بڑھ رہے ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے آپ جو بتا رہے ہیں بابا ساب امیڑ کر جو سبیدھان کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک الگ شکل ہوگی ہمارے مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ شہر کے جو بڑے لوگ ہیں جیسے کہ ابھی میں آپ کو کچھ نام بتا دیتا ہوں ایاز کرمانی ہے حدیر مولانا ہے خازدار امتیاز جلیر ہے کمال فاروقی ہے دیگر اس کے علاوہ جتنے بڑے جیسے میں نے کہا اکشام عثمانی ہیں تو شہر کے ذمہ دا رہے ہیں شہر ابھی شہر ادیکش کانگریس کے وہ بھی اس میں نہیں تھے آپ ہی لوگوں کی سمیتھی بنا رہے ہیں شہر کو علماء اکرام ہوں جیسے کہ بہت کب علماء اکرام یہاں پر پہنچے مجھے نظر آ رہا ہے تو دو دن کے اندر کیا آپ کو ٹائم نہیں ملا یا پھر مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کن لوگوں کو آپ نے بلا کر رہا ہے یہ جو ایک دم اڈجن میں ہوا ابھی ہم جو ہے تو اس کی ہر جو ہر آدمی کام کرنے والا جو اچھی سوچ رکھنے والا ہے جو سماجی کام کرنے والا ہے ہم اس کو جوڑنے کا کام برو پر کریں گے اور آپ جو بول رہے ہیں جو لوگ رہے گئے ان کو ہم کو بالکل آئیٹ کرنا ہے اور ہم سب کو دعوت دینے والے ہیں کیونکہ حالات دیکھو دیش میں بہت خراب حالات چل رہے ہیں اور سب کو ایک جھوٹ ہو کر کام کرنا پڑے ہیں کیونکہ ابھی بالکل بانوں کا کیس آئے جسا پوری دنیا نے دیکھی پورے دیش نے دیکھا کی کیا حال ہوا ہے تو جب تک اگر ہم سب ایک جگہ نہیں آئے گے تو یہ جو منوات لوگ ہے وہ جو ہے تو اس دیش پر جو ہے جو مورچے کا اپنے نام دیا ہے بھارت تو جو مورچے کا اپنے نام دیا ہے بھارت تو اکھنڈ ہے بھارت تو توٹا ہوا نہیں ہے پھر اب جس کو لگتا ہے توٹا ہوا ہے تو وہ کوئی آر جب ہے نہیں ان کا کائنا دس اپنو پر کوئی جو کاری کرم ہونے جا رہا ہے اس کے اندر اس کی مجھے زیادہ معلومت نہیں ہے لیکن دیش کے حالات دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ دیش میں لوگوں کو ظلم ہو رہا ہے ہتھی اچار ہو رہا ہے اور ضرور سے زیادہ جو جب سے دیش آزاد ہوا اس قسم کے حالات کبھی نہیں آئے ایک تو لوگوں کو مہنگائی سے پریشانی ہو رہی پھر اس کے بعد میں کرونا سے لوگ پریشان تھے پھر پیٹرول ڈیزیل کھانے کا تیل اور تمہارے اناج ساری چیزیں جو ہے تو زمین آسمان چھوڑی ہے ساری چیزیں اس میں آپ کتنے لوگوں کو جوڑ پائیں گے کہ صرف اورنگ آباد کی حد تک یہ رک جائے گا یا آل مہارا سٹاپ گھومیں گے یا اس کے علاوہ آل ہنڈیا مطلب آپ لوگ کو جوڑانے کی نہیں کریں گے نہیں ہماری شروعات تو اورنگ آباد سے ہم نے کر دیئے اور جو بھی مومنٹ بنتی تو اورنگ آباد سے بنتی اور ہم اس کو انصاف دلانے کیلئے ہم جتنے لوگ ابھی تھے اور اس میں اور لوگوں کو جوڑیں گے اور جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے ہم سچائی کے لیے اور انسانیت کے لیے اور ہمارے رسول نے جو پیغام دیا تھا انسانیت کا تو وہ ہم انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے مرے دم تک کام کریں گے اور جو لوگ رہ گئے ان کو بھی لے کے ساتھ کام کریں گے ہم دیش میں جو ہے ایڈیوکیشن چاہتے ہیں ہم دیش کے اندر جو ہے روزگار چاہتے ہیں ہم دیش میں کسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں ہم دیش میں مہلاؤں کی سرکشہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش دنیا میں ترقی کرے آگے بڑے اور دنیا میں ہمارا نام ہو اور ہمارے رسول نے جو ہم کو کہا ہے کہ انسانیت بڑھا یعنی ہمارے رسول جو دنیا میں آئے تھے تو سرک مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے پورے عالم کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے تھے تو ہم یہ بات ہندو مسلم دلی صحیح سارے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام دنیا پہ رحمت بن کے رحمت کے لیے آئے سر ابھی آپ کانگریس میں بھائیوں میں ہے میں مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ ابھی آپ کانگریس سے بہت دور قجی اختیار کر رہا ہے دوری اختیار کو لگے تو کیا ایسی نہیں کہ جو لوگ کانگریس چھوڑ چکے ہیں راشٹروں میں چھوڑ چکے씩ہ نامیتی منا کر اپنای کرنے کی کوشش نہیں نہیں اسیسے میں نے کانگریس کے میرے مراہ throwing روزانantry دیا ہوں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت لوگوں کا کام ہو چاہے پارٹی میں رہ گیا یا سمیتی کے مادیم سے ہمارا مقصد شریف جو ہے تو لوگوں کو سویدہ دینا لوگوں پہ جو انیہ ہو رہا لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ہم کام کرنے والے اگر ہماری پارٹی اگر کبھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا دی ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ہے تو نام انتر سمیتی بنائے یہ ایک سمیتی بنائیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی اگر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کا تو ہم اس سے ہٹکے جو ہے تو ادھر آ کر ہمارا ہم کام کریں گے اور دیش کے اندر جو ہے تو پھر سے جو پہلے ماحول تھا ہندو مسلم سیکھ اسائی سب بھائی بھائی کی طرح اس طریقے سے ہم ہم ہندوستان کو اس طریقے کا ہندوستان چاہتے ہیں ابھی ہماری تو یہ دس اکتوبر کو ہم یہ مورچے میں شامل ہو رہے ہیں اور جیسے ابھی یہ اکتوبر کا جو دس اکتوبر کا جو مورچہ ہے امیٹ گروہ دی جو مورچہ ہے اس کے اندر ہم شامل ہو میں اس کے باند میں ہماری جو سمیتی یہ بنائی ہوئی ہے اس کے مادم سے جو لوگ رہے گئے ابھی ہم راڈ والے لیول کے لوگ بھی اس میں جوڑیں گے اور جتنے لوگ آ سکتے لوگ جوڑ گے ہم ایک اچھے بڑے پیمانے میں ہم جہاں پہ ظلم اور اس کے لیے ہم ہماری یہ سمیتی آواز اٹھائیں یہ تھے احمد چاہو صاحب جن سے بات ہماری ہوئی ہے ابھی اس وقت جیسے کہ جو سمیتی بنائی گئی ہے اسی کو چلتے شہر کے اندر جتنی پارٹیا ہو یا جتنی نیتا ہو سب کو یہاں پر جڑا دیا گیا ہے کچھ علماء کرام بھی ان ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا مہنگائی کو لے کر ہو یا اس کے علاوہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیٹرول ہو ڈیزل ہو جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جیسے جو اتیا چار ہو رہے ہیں جیسے چوش نے کہا ہے کہ پیغام رسول پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس کے علاوہ اصولوں کے خلاف جو چل رہی ہے جو لوگ بی جی پی جیسے ان کا آروپ ہے کہ چل رہی ہے اس کو روکنے کیلئے سمیتی بنائی گئی ہے اب آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ سمیتی رگڑک پائے گی یا اس کے علاوہ یہ شہر کے کنگن لوگوں کو جو ہے جو ہے جو ہے شکشم ہو پائیں گے مضبوط ہو پائیں گے سب پاٹیوں کو لے کر یہ چلیں گے یا پھر اکیل ہی اپنا اپنا مقام بناتے ہو چلیں اصولوں پہ جو آج آئے تو پکرانا ضروری ہے اصولوں پہ جو آج آئے تو پکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے سر نے جو سے شیر کہا ہے کہ جو لوگ زندہ ہے تو زندہ حالہ ضروری ہے آپ دیکھنا ہے کہ اتنے لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور آگے کیا ان کا تعامل کیا کیا یہ لوگ آگے جو ہے اپنا مقام بنایا دیکھیں آج جو ہم نے سویدھان وادی سرو پخشی مورچائیں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ زندوستان میں کچھ طاقت ایسی ہیں تو سویدھان یہ ورود میں کام کر رہی ہے اور اس سے لگنے کے لیے ایک پارٹی ایک کاس کافی نہیں ہے اس سویدھان کے ذریعے بابا سا عمیت گمی جو ہم کا عدیقار دیا ہے اس عدیقار کا اپیوک کر کر سماج کے ہر طرف سے چاہے مسلم ہو دلیت ہو اوڈیسی ہو کریسچن ہو پارسی ہو ڈاکٹرز ہو بنجارہ سماج ہو وہ بھی ہو یہ دو سارے سماج ہیں یہ سارے بکھرے سماج کو جوڑ کر ان کی سمسیوں پر ایک پیل سام پڑھا کر سمیدھان ویوڈیس کے طاقتوں سے پجھا رہا ہے اس لگنے کے لیے ہم نے سرو پخشی ہے ٹھیک ہے سرو پخشی اس لیے رکھا ہے کہ ہر سب راجکان میں آپ کے اپنے پخش میں کام کام کرے اسے ہم کو اکنا نہیں لیکن جب سماج کے کسی بھاگ پر اگر انہی ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے تو ہم سب ملکے اس کو بابا سامل کر کے بتائے اصولوں کے مطابق طریفوں کے مطابق اس کے خلاف لڑیں گے یہ اس کے لیے مجھ سے بنایا سر یہ بات تو ٹھیک ہو گئی جیسے آپ نے کہا کہ سارے پخشی کے پارٹی کے لگوں کو بھلایا لیکن امام کا یہاں پر کوئی سا نظر نہیں آتا ہے کہ امام کو دیلیٹر نہیں رہی ہے کہ آپ نے لیٹر دیا گیا ہو سکتا کہ کس کو دیا ہے اس کو نام شارک مکشباندی کا نام کس میں لگنی رہا ہے رات میں بھونسے سمپر کے کیا مائے اس میں نام شارک مکشباندی ساپکا نہیں ہے آپ شہر ادیکشو دے سکتے شارک بھائی کو نمانتے ہیں کچھ لوگ اگر چھوٹ دے گیا اگر ہم کانٹرٹ کریں گے کہ یہ تھوڑا ارجنسی میں بھی ہو سکتا میسیج پہنچا نہیں پہنچا اس کانٹرٹس نہیں پڑنا ہے وہ پڑھیں گے تو پھر اپنا کام خراب ہوگی ہم کو سب کو ساتھ لگے کام چلنا ہے یہ چیز ایک الگ ہوگی اس کے علاوہ جیسے عرانگبہ سمبا جی نگر لیکن آپ سپریم پورٹ گئے ہوگی ابھی کہاں تک اس کے اہرنگ پہنچی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں اس وقت آپ کہاں مخام پہنے گا ہائی کورٹ پہ ہم نے پیٹیشن داخل کیے اور جب پیٹیشن کی ہیرنگ ہوگی تو اپنے کوئی انسان میں آئے گی تو پہلے داخل کیے اس وقت کے آئے کہ اس وقت شیف جسٹس دس وقت کے لئے گواہ چلے گئے تھے آپ نے کہاں یہ تاریخ آئید ہمارا بورٹ پہ ایک تیس طرح نمبر تھا اندہ نمبر تک کے سلے بعد میں وہ بورٹ ختم ہو گیا تو پھر دس وقت کے لئے وہ ناککو سیشن ناککو کے بینج پر گئے ہیں وہ بارہ تاریخ پہ واپس آ رہے ہیں اور ہم کو ایسا امید ہے کہ بارہ سے پندرہ کے بیچ میں اس پر ہیری ہوگی سب کوئی کہتا ہے کہ سبریم بورٹ کو بھروسہ نہیں رہا وہی کچھ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں آپ کو سمجھ دارے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا کچھ کہتا ہے کہ سبریم بورٹ کے جو آرڈر سارے ہیں جس طریقے سے معاملی مسئل کو افرد کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اور کبھا سمباجی نگر کیا فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گا یا پھر ایسا پہ بھی فیصلہ آئے گا جس کو جنتہ میرا حب پیدا ہوگی دیکھیں ہم نے سبریم بھروسہ جو بنایا اس کے مقصد کو اس میں ہے کہ سبریم بھروسہ شکتیاں سبریم بھروسہ سبریم بھروسہ کو توڑ رہی ہیں چاہے وہ بھروسہ ہو چاہے وہ جوڈیچری ہو چاہے وہ لیجسلیچر ہو سب سسٹم کو انہوں نے تباہ کر دیا تو اس سسٹم سے لڑنے کے لیے ہم کو سمیدان واجوی ایک دکھا آنا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا چونکہ وہ خیش سرے گا چونکہ یہ کوٹ کے سامنے ہیں پیشن کو ہی نہیں کرنا چاہتا کیا ہوگا کوٹ کے سامنے ہم ہماری پوزشن رکھیں گے ہماری پوزشن مضبوط ہے چونکہ انیس سو چھنو میں سبریم کوٹ نے ہم کو اسٹو دیا تھا اور اس وقت گورنمنٹ نے میں نے ہماری پوزشن مدید کیا کیا سبریم کوٹ کے سایے کیا ہماری پوزشن مدید کیا پوزشن مدید کیا موسیقی